موسیقی 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 یا تو انسان لکھا جائے یا انسان بولا جائے یا انسان دیکھا جائے مثال دے تو عورتے میرے بھی یہی طرح وجود ہیں نظیم حیدر عبدی صاحب دے بھی یہی طرح وجود ہیں بانیان دے بھی یہی طرح وجود ہیں تو عورتے بھی یہی طرح وجود ہیں میں اپنی ذات تو مثال نہ دیم میرے تو بہتر پڑھا نہ لے موجود ہیں بھائی نظیم دے مثال دے دے اشتہار تھے لکھیا گیا کہ ندیم حیدر عبدی صاحب خطاب فرمائیں گے یہ لکھا ہوا پہلا وجود ہے سٹیس سکرٹری مائک تھے بولیا بھئی اب فروغ شاہ صاحب کے بعد ندیم حیدر عبدی صاحب خطاب فرمائیں گے یہ بولے ہو یا دوسرا وجود ہے لیکن حقیقی وجود ہوئے جوڑا بیٹھا ہے اگر اشتہار تھے لکھیا رہا پکا لکھیا رہا عبدی صاحب نہیں آئے یہ مطلب ہے لکھا ہوا فضول ہے لکھا ہوا کار آمد نہیں تسی پریشان تھے نو بیٹھے اگر مائک تھے آخ دے رہے بھئی ہونے عبدی صاحب آسن ہونے آسن ہونے آسن یہ آئے نہیں تو بولن فضول ہے اگر خود بنفس نفیس آ گئے تو لکھا ہوا بھی پورا ہو گیا بولا ہوا بھی پورا ہو گیا دیکھا ہوا بھی پورا ہو گیا میں بندہ نہیں سمجھ دا جس ٹھکر کھا دووے ٹھکر دو اللہ آوے تو حسین درز کچھ بولن خسین درز کھا کے بولن دو اللہ آوے پوری دنیا تے تیرے پیر علی تو لاوہ کوئی دوسرا انسان ہے نہیں جس دے ترائے وجود کار آمد ہو علی لکھو تاں سواب ہے علی بولو تاں سواب ہے سب بولو آخر دک ہے دری سارے بولو یار ایک دفعہ بولو کوئی نہیں اڈی مجلس سالا ماحول پڑھاؤ بڑا تروٹیو یار ماحول کون پڑھ گیا پہلے علی لکھو تاں سواب ہے علی بولو تاں سواب ہے علی ویکھو یہ تسی بنیال ویکھنا ہے پھر تسی میرنال نہیں بولنا علی بولو بولو تو سبی میرے سردار علی بولو تاں سواب ہے نماز عمل ہے روزہ عمل ہے حج عمل ہے زکاة عمل ہے خمس عمل ہے جہاد عمل ہے جو کچھ ہے عمل ہے جے سوکی گلتے سونا جا کر کے بول سکتا وہ بندہ ہو سر چاہوے تجراہ ہمیشہ زور منگ دا وہ بے شک نہ بولے مجلسہ دھیر ساریاں پیچھے بھی پڑھا یہ تبیہ نوکری تو پھر وقت صرف نہ ہو جاوے زیادہ نماز عمل روزہ عمل حج عمل زکاة عمل خمس عمل جو بھی ہے عمل ہے علی خیر العمل ہے خیر العمل تجراہ بولے ہے حد چاہیں حد چاہیں حد چاہیں بھئی یہ میری بات نہیں کسے طاہر القادری تو پوچھیا کہ ہم بھی علی کا نام لیتے ہیں اور شیعہ بھی لیتے ہیں لیکن ہم لیتے ہیں تو ہاتھ یہی رہتے ہیں شیعہ لیتے ہیں تو ہاتھ یہاں چلے جاتے ہیں اس جواب دیتا تے گل مک گئی اس جواب دیتا تو بھی ہاڑیہ لیو بات ہی مک گئی تاہر القادرہ کیا ہوتا ہی کچھ ایسے ہے آپ لیں تو یہاں ہاتھ ہو شیعہ لیں تو وہاں ہاتھ ہو فرمایا کیوں فرمایا آپ کا پیر ایسے بنا ہے شیعہ کا پیر ایسے ہاتھ تجھے گروہ علی والے بولو حیدری آپ کا پیر ایسے بنا ہے شیعہ کا پیر ہاں ہاں من کنتو مولا ہو فہاز آلی ان مریون بھائی کے بعد اور فضیلت دی ایک تھوڑا جب ایدار ہو تو پھر ایک سترہ کی میرے زردار بھائی مرد اور عورت کچھا بیٹھنا حرام میں غلط نہیں آگر عبد زب مرد اور عورت کا مخلوط اجتماع بلو کچھا سفر کرنا عورت اور مرد غیر مہرمنا بولو حرام اس دور جو نہیں رہا بولو تو صحیح کل جے رسول پوچھ لیا مولانا صاحب میں شریعت بڑھائی آئی تیرے سیرت پاک بھی آئی تیری داڑ بھی آئی تیرے مسیط بھی دیتی آئی تو تو شریعت تو رو کیا کیوں جیرے کچھے بیٹھے گئے انہ کچھے سفر کیتا تو رو کیا کیوں نا ایک بھے انہ گل کر دے رہے تو رو کیا کیوں نا ایک کچھے بیٹھے تو رو کیا کیوں نا مولوی حدوان کیا ایک سیرے رسول اللہ نکاح پڑھایا آئی تاں کچھے بیٹھے ہیں نکاح پڑھایا تے تاں گئے کچھے نکاح پڑھایا تے تاؤں نگل کیتی نکاح دے خود بید کتنا ٹائم لگتا بولو جنہ دے ہوئے ہوئے پانچ منٹ بولو گواہ کتنے بولو گواہ گواہ اے گواہ گواہ ترہا ہے گواہ دی موجودگی ہے چلو ایک کم ٹھہرو 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 بیٹھے کے جگر دس بندین دس آنے سامنے ہو گیا شمدید سارے ہو گیا پندرہ ہو گیا پندرہ ہو گیا پندرہ بندیاں دی موجودگی نکاح آیا پنچ منٹ دہ ڈیم لگا کسے بندے اتراز کیتا جان لگیا بھئی یہ کوری کیوں جا رہی ہے سنال بجہ بھئی غیرت سریعت اچھ بدل گئی ہے اور زمانہ خوش بھائی خوش برادری خوش محلہ خوش رہنہ لے خوش نگالی کوئی نہیں بولیو جدہ بولیو چنگل لگے نہیں نبی فرمایا پندرہ بندیاں تو پانچ منٹ خطبہ دیتا تیرے خطبے تے بندے کسے انگل نہیں چاہی کسے اتراز نہیں کیتا تے سارے نکاح من گئے ساڑھے ترہ گھنٹے غدیر تے خطبہ علیدی ویلایا تھا میں دیتا ہی ملنے اتراز کیوں کی اور چٹے چاننن دیتا ہی کسے بند کمرے دیتا ہی چٹے چاننن دیتا ہی کسے بند کمرے چھ دیتا ہی ناس شہید ناصر در جات بلندو میں نے ایک بات یاد آگئی اگو بندہ بول پہ اوزا گئی یا رسول اللہ یا اپنی طرف ہوں یا اون دی طرف ہوں اگر حکم آیا ہے یہ جناب کی طرف سے ہے یا اس کی طرف سے ہے فرمایا ہے میری کوئی بات بھی اس کے حکم کے بغیر نہیں ہوتی اوزا گا جے سچے ہو نا تے موڑ پتھر آوے تُسی نہ ہو پہ بول دے زبان اللہ سردار تُسی نہیں یہ سچے ہو تے پھر پتھر آوے بندہ سیانہ آئی انہوں پتہ آئی کہ مکہ جوی کافرہ منگیا آئی عذاب تے اللہ عذاب نہ ہی بھیجیا اللہ آئیت بھیجی آئی کہ ان میں تُو رہتا ہے جہاں رحمت ہو وہاں میں عذاب کیسے بھیجوں بولو تاوی آخر جملہ نہ بولو تاوی میرے فضائل تا آخر جملہ ستر مصبت دیتی مندر ممبر کی بلا دے حوالے بڑے بھائیہ نے احترام کیتا عزت کیتی انہیں ممبر دے چھوڑے تو بات ختم کر کے نہ دے حوالے ممبر کر رہے ہیں یہ رحمت ہے رحمت جتے ہووے اُتھے عذاب آنی سکتا اِس سوچیا اُتھو پتھر آیا اللہ قانون بنایا میں رسالت کا دشمن کو چھوڑ سکتا ہوں میں علی کی ولایت کا دشمن آواز کھولنا تھوڑا جائے تھا ہاں تجھے گروہ ہے گریہ علی دی ولایت پچھے جتنا علی دیاں دیاں رولیاں اللہ اکبر مسلمانہ اتنا نبی دے کے سدھے پتر نو نہیں ماریا جتنا علی دیاں دیاں نو ماریا ہائے ہر بندہ کر سکتا ہے ہائے ہمیں شکر دیو جنا دکھ ہوئے مجلس تے آیا کرنا ایک گل ضرور سوچیا کر میری پاک بطول سینڈ بل لے چاکیا کر رسول دی دی تیرا کرم ہے تیرا ترس ہے تو اپنیا شریف دیاں دا درد میری جھولی جھوائے کوئی دیاں اللہ بندہ سمجھے میں کیا کیا ایوی ترسے رسول دی دی دا جو اس دیاں دا درد تیری جھولی جھوائے میری دین رولے اتنا مسلمانہ ماریا سر چاہو بھئی اتے تو زیادہ بندہ سر جھکا گیا نہیں رو بندہ کوئی بات نہیں ماں صاحب سر جھکا کے سنا لے چیز نہیں سر چاہو میں نے بکھو اتنا ماریا مسلمانہ اتنا ماریا مسلمانہ جو وطن ولی پونے دو سال بعد تے سکا بھرا محمد حنفیہ سامنے آکے تے کہیں کہیں ماری ویک کے تے رو کے آدھا ضعیفہ کہ نہیں میری بہین آریہ مرحبا مرحبا آئے قبول ہو گئی گریہ قبول ہو گئی شکل بنایا بھاو بھئی آزہ دارو ابھی بات ہے میں بسم اللہ کرا آزار وریہ کھا میں لکھ دفع کھا جی میں پھر کیوں نہ کھا ضعیفہ کدھیں آلیا ریٹھوی اوریج نہ کھا آزہ دارو جی جی میں لکھ دفع کھا بار بار چہرہ ریٹھا بار بار چہرہ ریٹھا دے آکھیا ضعیفہ کالے خیمند باہر نہ جدو ہنفی آدھا گھوڑا پہنچیا ہنفی آدھے نے چٹے والا نے برکا پوش آئی اس متھے دہت رکھیا کیا میرا سلام ہوئے علیدہ امیر پتر میرا سلام ہوئے علیدہ امیر پتر جی تہائی ٹھیک ہے جی میں ایک بین کر رہا ٹھیک ہے تھے بی بی سلام کیتا میرا آدھ جگرتے آگیا تمہیں اکھا ایک دفعہ وقت بولو ضعیفہ کھا تسی امیر ہو تسی بادشاہ ہو مدینہ دے وسو دے ہو سلامان سکھ دے ہو انفی آدھے سلامان نہیں سکھ دے تسی بولے ہو میں نینج لگیا جی میں ساڑھی ماں فضا بھائی مرحبا مرحبا اووین کر کرو مڑا لے تریاں دہیاں دے پردے تسی بولے ہو میں نینج لگیا جی میں ساڑھی ماں فضا بھائی آخر تک ہر بندہ ذرا کوشش کرے تو میں ستر اگلی اوکھی جای آکھا اس بندے دی ہائے واسطے بی بی آدھے میں فضا میں فضا جے تیرا دل دکھ جائے دل دکھ جائے نا تو میں معاف کر دے تک گل ہائے والی نہیں گل مر بنجنہ لیے اچھا تسی بھی فضا ہو تڑپ کیا دیا تُو اتنی زخمی ہے سمجھ گیا جڑا ہو دی آئے نکل گئی ہے ادھا آواز کھولو نہیں تھوڑا جا تُو اتنی زخمی ہے میری یہ بہنہ دیکھے اللہ دوستو فرمایا اندر بیٹھی ہے یہ بہن ہے اور میں بول کے جواب دیو سامنے آکے پی آدھے زیفہ دس سنہ چھ زینب کیڑی اندر بھائی وعد آکے میری سینہ آکے آ انفیہ ویر میں تو نہیں بہن آ لیا آئے بہنہ بیٹھی ہیں تُو سی بھیرا بیٹھے ہو سو مجلسی کے سینال بہنٹ آئی ہو بھائی دس سال بعد بہن بیرا دے سامنے آوے تے بھل دے بھرا بہن نو یا بہن بھران بھل دی آپ دے سابیت گلنے سی مر بنجے تھے تھوڑا سکا بھرا محمد انفیہ آکے پی آدھے دس نائنہ چھ میری آلیا کیڑی ہے اس لئے میری سینب بھائی ودا کے فرمایا ویرون میں تیری بہن زینب آ تے بھرا کے جن مل دے بھولو میرے نال بھین سر جھکان دی ہے نا بھرا ہاتھ رکھ دے سجا سر تے اے گلے جے شیعہ دی آئی نہ نکلے ہو نہیں سکتا سجا ہاتھ انفیہ بھین دے سر تے رکھیا تے زینب مٹی دے جان دا مرحبا 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 ہاتھ آئی تے سینے تے ہووے ازدار جڑا ہاتھ ہے شیعہ دا سینے تے نہ ہویا تو دخ بڑا لگ سی بھئی اس آئے کیوں نہ کی تھی زیشان جبش مل لکرہ بھینہ دے پردیوں نہیں اینج ہنفیہ ہاتھ رٹھا تے ہاتھ تے رات نظر آئی ہاتھ تے جدو ہنفیہ رات رٹھینہ کبزے تلوار تے ہاتھ لاکے دا علیہ کہیں ماریہی میں بدلہ لما دوں ہاتھا نالپیٹھ کیا دیئے پتر علیہ دا ہے پر میری رات دا بدلہ نہوں لے سکتا میں مات میں ہی وے کھاں جنہی ہائی نہ نکلے علیہ کیوں نہیں لے سکتا بی بی حدی چھتی شائر ہے چو بندہ نہیں جس تری بھینہ ہمارے آنا مرحبا 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 بھینہ کریں ہی ازدارہ ہائے کریں ہی ازدارہ توڑیاں دیئے دے پردیوں میں ہائے کر کروں گنا لے ازدار جی بسم اللہ کرام چھتی شائر ہے چو بندہ نہیں اللہ اکبر او خویلہ کیڑا میری سینڈ فرمایا سچ پوچھ دینا تے سب توں او خویلہ او وائی میں ٹھر ٹھر کیا کھاں ہر بندہ ہائے کر سگے سب توں او خویلہ تیری بھین آلیا دا او وائی جدو نو سو کرسی لگی ہویا شراب چل دی کوئی آئی میں نو گھنٹے کھڑی رہیا ایک رسیہ چھے چھے بن جاتا میں آئی میں سولہ سو میل دی تھکی آئی جی بندہ سید مجلسے جو دی آئے نہ نکلی میں غازیہ کے شکایت کرسا تے مر گئی آلیا اسوے لے دی جی تو شراب دا جام چاہ کے آدھائی دا سو غازی دی سینڈ کیڑی باتم قبول ہوئی آئے قبول ہوئی ہاتھ رکھ سینے تے زینے تے ہاتھ رکھنا زیادہ شرمان دا پیچھا ہے حسین اور عمرت میں بسم اللہ کرام دا سو توالے چوالی آ اللہ دکھڑا ساتھ مر بجن علی گلد سانگو دا رکھ مری سینڈ نانے دی کبرتے آ پھئی ایک گل کی تی مری سینڈ نانے دی کبرتے اینج سینڈ لٹ دا سبان چایا ایک چولا کڑیا جیڑا تار تار آئی جیڑا لہو آلود آئی اینج نانے دی کبرتے چولا سٹیا تے رو کے پہ یادی نانا 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 اے چولائی اینج نبی دی کبر حلی تے وینہ یا آلیا چولا چا مین کبر ایچ سکون کوئی نہیں جیڑا بندر رمز تے اشارے تے دھیا لہو کے آئے لکرسی مین دکھ لگ سی ازدارو کبرتے ہاتھ لا کے دی نانا اے پتر دا چولا کہ آکھ نہ چاندی آلیا رو کے پہ یادی نانا کسے بھی لے لینہ وہ اپنا کمیز لائے کے تیری کبرتے ہیں مرحبا 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 پھر تین پتہ لگ سی تیرے پوتران زیادہ ماریا نے یا تیرے دین زیادہ مہیکے سطر آکے تو ایک وینڈ پہ کرنا میں نہیں ڈٹھا بندہ بھرے ملکے جو ہووے ازدار تھے سطر تھے چیخ نہ نکلی ہووے سارے سمجھوں میں جنابِ آلیا اگلی گل کری کیتی ہے اور بھائی کبر نبی دیا لگی آج یہ نانا چادر نینے دیتی ارمان ہے نانا لٹی نے چادر ارمان ہے خیمہ ناگلہی نے ارمان ہے نانا ہر اٹھ گھوڑیا نال بجائے نے ارمان ہے نانا سولہ سمیل ٹورایا نے ارمان ہے نانا نونو گھنٹے کھڑایا نے ارمانے اے شکوائی دی دا کیڑا شکوائی روکے دی نانا عیسیٰ دے امتی چادرہ دین دے رہے مرحبا 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 امیر نبن بھائی 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 کر جے ازادار بیٹھا تھا نانا عیسیٰ دے امتی چادرہ دین دے رہے تیرے امتی چادرہ نیزی ہاتھ نہ بنی آئے بابا جی تو آریاں دھی یہاں دے بردیوں میں میں سطر ایک آخری آخاں تے ویکھاں گڑا ہاتھیں جڑا ماتو نہیں کردا تڑپ گئی میری سین مدینہ دے نگری حل گئی اگلے وینل آدھی نانا تیرے امتی چادرہ نیزیان نہ لاند رہے تے رون دی زینب تاں پئیے ابو سفیان دیاں دیاں پردیچ بیٹھیان مرحبا مرحبا تیرے مات میں ہاتھ دی خیر ہوئے پھری ہائے دی جی بسم اللہ کرا اس غم نے علاوہ کسے غم میں جھائے نہ کرو اوہ آواز جڑی بلند ہوئی ہے حسین رون کان اوہ کسے غم میں جھائے نہ کرے تے تیریاں دیاں ناؤ سو گرسی شرابیاں دیاں نانا اینج کھڑیاں رہیاں دو بہنان تے دو بھران مدینہ واپسی دے دو اہم کردار ہیں ایتھے منظر کےڑا بڑھے ہیں بھران بھینڈوں نہ پہچانے ہیں اوہ بھران فی آئی تے بھین آلی آئی پھر صاحب بھران بھینڈوں نہ پہچانے ہیں اگوں ایک بھراوی ہے ایک اور بھینڈ ہے جس بھران نہ پہچانے ہیں کان؟ اوہ ستن سالان دی ضعیفہ ہے جنہ بھرائے اوہ چویان سالانہ پھڑڑے چھیو گلتے اے نروان آلی سجاد اتنا غریب ہے جنہو سکے چاچے بھی نہ پہچانے ہیں مرحبا مرحبا اوہ میری سینڈ سغرا گھرو ٹوری جو میں ونجا میں اکبر دے استقبال کرا ہوں دی جان جو والا ہی تے انٹوری تے جناب محمد انفی آکیا سغرا ایک لازہ رکنا اوہ سامنے وے کوئی مرد بیٹھا ہے لفظ مرد میں پڑے آئے تُسو سن لے آئے اور میں ایک گلدہ بول کے بھراؤں والے جواب دیو اتھے بہن بیٹھی ہیں اتھے بہن بیٹھی ہے نا کسے دی اگر بہن پیچھو گزرے یا اتھے بیٹھی تُسی تو میں درمو کی تھی پائے ہو بہن اے کنڈ سنان لائن دی بھرا دی بولو یار بیٹھے تا بہن آ لیو سارے اتھوں کنڈ پہ چاند کے نا بہن آ دی اوہ میرا بھرا میرے مولان روندہ بیٹھا ہے کی میں منہ انوشیہ جنہ ہاتھ سینے تنا ہوئے کنیزہ دا حالہ ہٹا کے چاچہ دا ہاتھ ناپ کوئی دی چاچہ اٹھا پر جینک نہ دے ہوئی بیٹھا ہونجے جو میں سجاد باندھا مرحبا 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 اوہ وین کر کے رون ڈالے امام سجاد دی سننا تھے امام سادق دی سننا تھے کیڑکڑے امام دا دردس تھا جو کس کس امام دی سننا تھے وین کر کے رون ڈالا آواز بلاند گریئے دی تو پھر اپنی دعا ضرور مانگ لینا ختم میرے حصے دیو امام سجاد بیٹھے ہیں ہنفیہ دی عمرائی بطالی سال سجاد مولا دی عمرائی چویس سال یہ تا گلے جو پہ رون دے ہیں چفیاں سالہ آ لے دی داڑی چٹی آئی بطالی سالہ آ لے دی کالی آئی چاچے دی کمر سدھی آئی بطریہ دی جھکی ہوئی آئی اے نیڑے آئے نا اے غربت ہے اے غربت ہے جس تیری ہائے نکلنی چاہی دی غربت دا پہلا وین ایتھائی مین قتم بیسے دی بات گھوڑا آن حنفیہ روکیہ جناب سجاد دے پاسے اہی میں زیادہ پڑھ گئے کی بلا ایک منٹ دے بعد ممبر توارے حوال اے تھا ہی ایک ویڑ کرن لگا جناب محمد حنفیہ متھے دے ہاتھ رکھیا کیونکہ سوار سلام پہل کرے اے حکم شریعت میرے بادشاہ نے متھے دے ہاتھ رکھیا سکا چاچا پونے دو سال بعد سکے بطریہن پہ آدھائے السلام علیکہ یا ایوہ الزیف میں پڑھ لیا تو سنسون لیا سجاد کی میں برداشت کی تا اسے سیدہ دے بڑھنا میرا سلام ہوئی متھے تے ہاتھ رکھے ماما دے نہ لے کا سلام یبنا امیر المومنین علی امیر دا پتار میرا ہی سلام ہوئی سیدہ دے مومن معلوم ہونا ہے میں نوہی جاننا ہے میرے بابیں نوہی جاننا ہے سجادہ دن کون نہیں جاننا تم بڑا تیرا بابا بڑا تیرا بہڑا میں کربلا دے غریب دا پترا ہر بندے تے واجب ایک واری ساتھ چاوے میں روڑے کے میں سجاد دی موت دے گلے فکریں سنا ماں جو دھوپوں نے دو سالبال سکے چاچے آکیا مسافرہ آرا چھوڑ سیدہ دے کیوں چھوڑا لی دا لال حق المار کیا دے مدینے دا شہرے راتنو چھوڑنا پوسیتوں بادشاہ دی دی لنگڑائیں سجادہ دن کیڑا بادشاہ انفیہ روک یادن حسین بادشاہ مرحبا 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 لق دفعہ کھا ہزار دفعہ کھا ایک وین میں نان سونا کر کے سنالا سجادہ دن مولا میرا چاچا سردار میرا علی دا لال ایک وری وطرہ سو کیندی دیئے فرمایا حسین دی دیئے اسے ستر دے ہو سکتا ہے تسی برداشت نہ کرو تا میں ممبر چھوڑ دیم اگر میں سمجھا لئی فرمایا وطرہ سا کیندی دیئے حسین بادشاہ دی دیئے سیدہ دے کیڑا بادشاہ حسین بادشاہ سجادہ دن وطرہ سا لئی دا لال کیڑا بادشاہ انفیہ نووری دا سیا حسین بادشاہ انفیہ دے نرشو فرش دا بادشاہ اے تو نا نہیں سنیا سیدہ دے نا میں بڑا سنیا میں باغی سن دا رہے ہیں چلو کوئی تے نگریے جد بابیدیاں شاہیاں مرحبا 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 بسم اللہ قرآن اے مزید بہتر کرو اگر ہو سکے تم ایک وین پر آم اس سے توڑی ہائی دے انتظار علید اللہ علمہ نہ اٹھ سکتا انہیں ستر سے رو تو سونا بیچا نا مات میں ستر آخر علید اللہ علمہ نہیں اٹھ سکتا انفیہ دے نا کیوں نہیں اٹھ سکتا اس گل دے اگر اس رون دے ہوئے مجمع تشریح کرنا تو میری زاکریج فر کے تُسی آپ آئے کرو تے پتہ لگے کتے کتے مہاتی جھولی چوہ زدار بیٹھا ہے سیدہ ہکے بچیا یہ جڑا باکیر آئی دمہیں ہاتھ سجاد باکیر دے سیر ترہ کیادہ میرا بہتر بیچوں ہکا بچیا ہے میں نے ہندی زندگی دی قسم میں میں تاں نہیں اٹھ سنگ دا میں کونے دو سال بعد مرضی نال بٹھا آئے آگے کوئی نائی باند دیں دا کوئی نائی کھلون دیں دا انفیہ دن مصافرہ چھوڑ میرے نالوے جڑی کھلوتی کدھان نہیں ہے سجادہ دے نلی دلال میرے نالویوائن کھلوتیاں تے کدھان نہیں ہے مرحبا مرحبا ہاتھ ماتمی دا ہووے یا سینے تے ہووے یا سار تے ہووے پھر پتہ لگے اکبر دا ماتمی میرے نالویوائن جڑیاں کھلوتیاں تے کدھان آئن لے جا بدلان تے ممبر کی بلادے ہوا لے گنا علی دلال پیا سجادہ دن علی دلال میں نہیں اٹھ سنگ دا میں منت پیا کر دا میں ڈاڑا زخمیاں میں ڈاڑا او خان میری رات نہیں برک دی ہنفیہ دن تو بڑھڑا نہ ہووے یا تو ضعیف نہ ہووے میں تنا اپنے طریقے نال اٹھا لوا کیسا طریقہ میں نوکرا نہ کھاں تیری کانڈ تے ظلم کرنا سجادہ دے لازہ ٹھائر باکر میری کانڈ تو چولا چالا ہے باکر چولا چایا ہے ہنفیہ مٹی تے جھان پیا ہے کانڈ چومکیا دا انج لگ دا ہے تیرے چھڑا میں ڈالا کوئی نہ سید روک یاد میں نو مار دے رہے پازار دے صدکے صدکے سیردہ پرسا کرنا لے ازادار کر دیو ماتم پر اگلی سطرہ کھا بولو میرے نال جڑا ماتمی بان کی آیا بیٹھا ہے سیردہ پرسا والی دیاں دھییاں دی سننا تایئے سجادہ دن میں نہیں اٹھ سنگ دا اور سطری سمجھی میں آخری ویڑا کھا زیشان ہنفیہ دن اک پاسوں میں پکڑنا اک پاسوں تیرا پتر پکڑ دا ہے اسہ سہارا دے کے اٹھانے آ اوہے ہاریاں لے آ ہنفیہ کے ودی آئے سبرا چادر لہائی ہے آدھیے چاچا کوئی گھل نہیں ہے محلک وینیاں مسافر نو نہ اٹھا جدن بولیندہ انج لگ دا ہے میرا سجاد پیا بول دا سرنا پرسا سیدہ دے میں بھراوا مویا سجادہ آدھی جوان کی دے گئی سیدہ دے میری اکبر کما رت روڑ گیا ہے میرا ہو گیا چما نے تباہ بازار دی پیشی جی سانیاں تا دل ہے پڑ جا ماں بولو پھر اگلی سطح رکھئی ہے جب میں پڑیا تھا تسی کر جاؤ کے بردار وین کھولو ایم آئی کھولو میں ایک پھر وین انہیں سنا دے اگلے وین تے جڑا ماتمی ہویا اس کا نیوس ہی نہیں کرنی ہے سردہ پرسا زادہ دارو آدھیا تا رات کتھا رولنا ہے سیدہ دائے ڈیٹھی ماں ٹردی میں غیر تاویچ میریاں اکھیاں رنگ ہاتھ پکڑو ہاتھ پکڑ لو ازاد آرہا دے بھائی پکڑ لو ایم آئی برداشت کرنی اگلی سطح رہنہ بیٹھانا بیٹھاؤ بھائی ازاد آرہا حسنہ دےو یار حسنہ دےو لقنا خواہ کا اگلا وین سن لو پھر میرا اگر تسی سنن جی بسم اللہ کرا تو سنن تے جوڑ گیاں ہیں لیا قرآن رکھ میرے سارتے وینوں پیا پڑ دا وین میں کر دا ہاتھ بلان کرو جڑے حل کے دے ماں تمی ماں تمی حد سیاو تو انواستہ غازی دے بازوان دا وین میں کر دا سیرت ماتم دا پرسا آدھی اللہ دے نا دے رسا میریاں ماں آکی دے گئیاں سیدہ دے پردیس بیٹھیاں آدھی ماں رباب اووی موجودے آدھی اگر رباب بُتھے بٹھیے میں ساری انوے کھائیاں پھرا سجاد رب دے نا تے جاس کیوں جھولی خالیے میری امبری دی میرا کنگیہ چھوٹا ہائے ویرے جڑی سمدیہ میری پیوڈے